بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب دیکھنے والوں کو میتر اسے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو فرنڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس بابرکت مہینے کے ساتھ کے اس بابائی مر سے ہم سب کو نجات دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی رحمت سے نوازے اور ہم سب سے جو ہے وہ راضی ہو جائے اور ہمیں اس مر سے جو ہے وہ نجات دے دے آمین فرنڈز آج کی ریسپی جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے دیسی کڑی جی فرنڈز کڑی بنانے کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں لیکن میں آج آپ سے ایک آسان اور دیسی کڑی پکانے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں چیزیں جو ہمیں اس کے لئے چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیں صرف مرچ کا پاؤڈر لیا ہے میں نے ایک چمچ حلدی ہے ہمارے پاس آدھا چمچ کسوری مردھی استعمال کریں گے ہم اس میں دو سے تین ہمارے پاس سببز مرچے ہیں چابلوں کو لے کے میں نے ان کو بھی گو دیا ہے پانی میں لیسن کا پیشٹ ہے ہمارے پاس بیسن دو سے تین چمچ ہم اس میں آئٹ کریں گے پیاز ہم نے سلائسیز میں کارٹ لیا ہے آئیل ہمیں چاہیے ہوگا اور لسی جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیٹر ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوگی جی فرنڈز آئیے تو ہم آج کی اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا آئیل ایک کپ آئیل جو ہے ہم وہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس آئیل میں ہم جو ہے ہم نے جو لیسن کا پیشٹ یوز کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کڑی بنانے کے لئے لیسن بہت باری پسا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے اس کو آپ موٹا موٹا جو ہے وہ کوٹ سکتے ہیں بہت باری پسا ہوا ہمیں اس میں لیسن کا پیشٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے جی فرنڈز آئیل جو ہے وہ گرم ہو چکہ آپ ہم اس میں جو ہے یہ لیسن کا پیشٹ جو ہے وہ آئیل کریں گے فرنڈز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو آپ سببرایب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پیش کرتے ہیں یا کریں تاکہ آپ کو لیٹس آنے میں لیے اپریٹس جو ہے وہ ضرور ملتی لائے کریں جی فرنڈز لیسن کو بھی اچھو سے براؤن کریں گے چی فرنڈز لیسن جو ہے وہ مراج ہی طرح سے براؤن ہو چکا ہے لیسن براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں زرہ سا پانی آئٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں مکل سالے جو ہے وہ آئٹ کریں گے ہاتھ بچا کے ہاتھ اس سے اپنا اور اس میں آپ اپنا ہم اس میں مکل سالے جو ہے اور اس کے بعد ہم اس میں پیڑی بنانے کی بہت سے طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ نے اس کو تڑکے پی بناتے ہیں کچھ اپنے طریقے سے بناتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ جو طریقہ شیئر کرنے جا رہے ہو کار دے ہوں کہ بہت سے جیسے طریقہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے جو چاول پی گوھر رکھے تھے کہ یہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں کہ وہ بھی ہم اسے بہت سے ساتھ میں آٹ کرنے قید گئی چاول سے جو کھڑی کا ایک لازمی انگیری کنٹ کرتا ہے اس میں ہم دو سے ٹھیک چل کروچیں وڑا سامنے لیٹر لیا اس میں ہم دو سے ٹھیک سالمہ جو ہے وہ دے ساس کے آٹ کرنے گا جب تک ہمارا پی مسالہ جو ہم نے رکھا ہے بھوننے کے لئے اچھی سے ہمیں سلسل ہو گیا ہے لیکس کریں اس لسلسل کریں جب تک ہم نے یہاں جو متغرب کریں چہم ہمیں جو ہمیں سی جب تک ہونڈ پرeroகل کریں tedہ زوروں میں من نہیں کریں نظر دیکھے کہ میں ان کو جمعایت بھی کھاں بہت ہی خوبصورت اس کا کلر بہت ہی خوبصورت اس کی لکک آ رہی ہے اس کے اب ہم ہلکے سے وائل ہونے کا انتدار کریں گے جب یہ اوبادہ سٹارٹ ہوگی تو ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کریں گے اور نمک ایڈ کریں گے جی تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڑی میں اب وائل آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے دو انگیریٹس جو ہمارے باقی رہے تھے نمک اور پیاز جو ہے وہ سلائسیز میں کٹا ہوا ہوا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تو یہ پیاز جو ہمیں سلائسیز میں کٹا تھا بری کی ہم اس میں ایڈ کریں گے اور نمک آدھا چمت جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ان دونوں چیزوں کے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور تقریباً 25 سے 30 منٹ ہلکی آنچ پہ ہم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ پک کر تیار ہو جائے جی تو فرینٹس دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً آدھا گھنٹہ گھرنے کے بعد پچیس کے بیس منٹ جو آپ اس کو پکانے کے بعد اب ہم اس کو جو ہے وہ ڈیش آٹ کریں گے جی تو فرینٹس دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کڑی کو ڈیش آٹ کیا ہے بہت ہی تو بندہ سے یہ کڑی تیار ہوئی ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریں گے ٹرائے کریں گے